پریس کانفرنس جو آپ نے آج کی بڑی دھوان دھارتی سر اس کی چرچہ بڑی دور تک ہوئی لال عویلی تک چرچہ اس کی ہوئی ان کو بھی میڈیا ٹاک کرنا پڑ گئی بلاخر سر ایسا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بڑا اہم ادارہ ہے پارلیمان کا وہاں پر جو ہے وہ عوام کے پیسوں کی اور عوام کے اساسوں کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں وہاں پر آڈٹ پیروز کا جائزہ لیا جاتا ہے وہاں پر ان تمام معاملات کو اگر لڑائی جھگڑے کے نظر کر دیا جائے اب شیخ صاحب نے کہا کہ جی وہ بھی جا رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ اس لیے جا رہے ہیں ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کا وہ آڈٹ کریں گے آپ نے بعد میں جواب میں میڈیا ٹاک کر دی کہ آپ بھی کوشش کریں گے آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پھر شیخ رشید صاحب کو کاؤنٹر کرنے جائیں گے سر یہ ایک سیاسی اکھاڑا بن کے رہ جائے گی اتنی اہم کمیٹی عوام کی تو بات ہوگی نہیں سر یہاں پر دیکھیں اگر شیخ رشید صاحب پی اے سی کو اکھاڑا بنانے کے لیے جا رہے ہیں ویسے آج کی میری میڈیا ٹاک کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنے جا رہا میں وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنے جا رہا ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پہلے میمبر پی ٹی آئی کے یا حکومتی پارٹی کے موجود ہیں تو کیا وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے جو آپ پوزیشن گئے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ایک آدمی نے یعنی ایک یعنی انپریسیڈنٹڈ ہوگا کہ کوئی منسٹر جو ہے وہ اپنی ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی کی بجائے جو ہے وہ کسی اور کمیٹی میں جو ہے وہ نامزد ہو اور شاید یہ پہلی مثال ہوگی کہ کوئی منسٹر جو ہے وہ پی اے سی میں بطور میمبر جو ہے وہ نامزد ہو رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ جا کے کسی کو تنگ نہیں کریں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شہباز شریف کو آڈٹ کریں گے شہباز شریف کو آڈٹ وہ نہیں کر سکتے اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ ان لیگل ہوگا اور پھر وہ اسی نیت سے جا رہے ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا رہے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کو ایمبرس کریں اور جس قسم کی وہ اکثر گفتگو کرتے ہیں تو پھر ان کی اس ایمبرسمنٹ کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے آگے سے آنسر کر سکتا ہوں یا فیس کر سکتا ہوں باقی میاں شہباز شریف صاحب اگر خود فیس کرنا چاہیں یا کسی اور کی ذمہ داری لگائیں تو وہ بھی کر لیں گے لیکن میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں تو اس لیے میں نے اپنی خدمات پیش کی تو آپ کے خدمات رانہ صاحب اگر قبول ہو جاتی ہیں تو آپ کے ذمہ داری مخالعہ عوامی اتنی نہیں رہے گی وہ صرف اتنی رہ جائے گی پی اے سی میں کہ آپ شیخ صاحب پر گاؤنٹر کریں نہیں میں شیخ صاحب اگر وہاں پہ جا کے کسی قسم کی کوئی امبرسمنٹ کریٹ کریں گے اور وہ جو ان کی فطرت ہے اس فطرت کو وہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے تو میں بالکل ان کو وہاں پہ پوری طاقت کے ساتھ رکوں گا